ہیلو ایرے ون ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل ہاؤو ٹو کریئٹ اکاؤنٹ ان میٹا ماسک والٹ آج کی ویڈیو میں ہم میٹا ماسک والٹ میں اکاؤنٹ کریئٹ کر کے اس کا کمپلیٹ سیٹ اپ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے فون میں میٹا ماسک والٹ میں اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں آپ نے اپنے فون میں سب سے پہلے پلے سٹور اپن کرنا ہے اور پلے سٹور میں آپ نے میٹا ماسک والٹ یا سمپل میٹا ماسک سرچ کرنا ہے اور یہاں سے میٹا ماسک والٹ کرپٹو والٹ کو اپنے سلیک کرنا ہے اور اسے آپ نے اپنے فون میں انسٹال کر لینا ہے 32 ایم بی کی ایپ ہوگی جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جیسے جا ڈاؤن ہو جائے گا تو یہاں پر یہ آپ کے سامنے انسٹال ہو جائے گا انسٹال ہونے کے بعد آپ اسے اپنے فون میں اوپن کر لیں جیسے کہ میں یہاں پر میٹا ماس پرڑ کو اوپن کر لیتا ہوں تو اس طرح سے یہ آپ کے فون میں اوپن ہوگا اوپن ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر get is started بٹن پر پریس کرنا ہے جیسے یہاں پریس کریں گے تو اس کے بعد آپ نے create a new wallet بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایگری کرنا ہے ایگری کرنے کے بعد یہاں پر ایک نیا پیج اوپن ہوگا تو یہاں پر آپ نے terms and condition کو accept کرنا ہے اپنے میٹا ماسک ورڈ کا ایک سٹرونگ سا پاسورٹ کریٹ کرنا ہے دونوں جگہ پر سٹرونگ سا پاسورٹ ٹائپ کریں اور اس کے بعد یہاں چیک ماسک لگا کے پاسورٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے اس کے بعد سٹارٹ بٹن پر کلک کرنا ہے سٹارٹ بٹن پر جب کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے وہی پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے جو پاسورٹ آپ نے ابھی سیٹ کیا تھا اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنفرم کرنا ہے کنفرم کریں گے تو یہاں پر آپ کا جو والٹ کا بیک اپ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں سے آپ نے ویو بٹن پر کلک کرنا ہے تو والٹ کا بیک اپ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے اس بیک اپ کو کسی ڈائیری پر یا کسی پیپر پر لکھ لینا ہے کیونکہ اگر آپ کا والٹ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے آپ کا فون کم ہو جاتا ہے یا آپ کا فون خراب ہو جاتا ہے تو والٹ میں موجود جتنا بھی فنڈ ہوگا وہ آپ اس بیک اپ کے ذریعے ہی ریکاور کر سکیں گے اگر بیک اپ نہ ہوا تو کسی صورت بھی آپ کا والٹ جو ہے وہ ریکاور نہیں ہو سکتا تو اس لیے آپ آپ نے اسے کسی پیپر پر کسی ڈائیری پر لکھ لینا ہے یہ ٹویل وٹ جو ہیں وہ آپ نے کسی ڈائیری پر لکھ لینا ہے سکرین شارٹ نہ لیں کیونکہ وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ نے اس بیک اپ کو کسی ڈائیری پر یا کسی پیپر پر لازمی لکھ لینا ہے جب آپ نے اس کو کسی ڈائیری پر لکھ لیا تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue button پر click کرنا ہے continue button پر جب click کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر ایک نیا page open ہوگا یہاں سے 1 سے 12 تک number wise جو ہے جو words ہیں backup ہے وہ آپ نے یہاں پر select کرنے ہیں number 1 سے 12 تک جتنے بھی number wise جو اپنے word diary پر لکھے تھے آپ نے وہ یہاں سے select کرنے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر 1 سے 12 تک جتنے بھی backup word تھے وہ میں یہاں پر type کرتا ہوں select کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر دیکھتے ہیں successful ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے complete backup button پر click کرنا ہے done button پر click کر دیں گے تو یہاں پر آپ کا جو backup ہے وہ save ہو چکا ہے اور آپ کا جو metamask wallet ہے وہ successfully create ہو چکا ہے metamask wallet کا home page آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یہاں پر آپ جو main net ہے وہ change کر سکتے ہیں جیسے کہ linia, arbitrary, bnb, smart chain کوئی بھی network آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر کوئی ایک network change کرتا ہوں آپ نے یہاں پر click کرنا ہے یہاں سے بھی sorry آپ نے اوپر والے icon پر click کر کے یہاں سے کوئی بھی network جو ہے وہ main net select کا لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں main net جو ہے وہ change ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ کسی بھی main net کو یہاں پر select کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں پر کسی بھی coin کو transfer کرنا ہے deposit کرنا ہے تو آپ نے جیسے کہ bnb ہے اس کو میں یہاں سے select کرتا ہوں تو یہاں سے آپ نے receive button پر click کر کے اس کے deposit address پر آپ bnb جو ہیں وہ transfer کر سکتے ہیں اس کا network use کر کے اس کے علاوہ اگر یہاں پر آپ نے کسی بھی network کا token ہے وہ import کرنے ہیں تو یہاں پر آپ نے import token پر press کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے وہ token search کرنا ہے otherwise یہاں پر آپ custom token میں جا کر آپ یہاں پر کوئی بھی token جو ہے وہ manually add بھی کر سکتے ہیں contract address کا use کر کے اس کے علاوہ یہاں پر wallet کی ہم نے کچھ basic setting دیکھ رہیتے ہیں آپ نے یہاں سے setting open کرنی ہے سب سے پہرے general میں جانا ہے یہاں پر جائیں گے تو یہاں پر simple setting ہے جیسے کہ currency ہے language ہے search engine مکر آپ یہاں سے chain کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر security and privacy ہے جیسے جو secret phrase ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں back up ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے diary پر نہیں لکھا تو دوبارہ یہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں password change کر سکتے ہیں auto lock کا جو time ہے وہ آپ change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر advanced option بھی آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے reset account کر سکتے ہیں اور باقی بہت سے setting آپ کو یہاں پر دی گئی ہے جیسے کہ یہاں پر contract ہے network ہے network آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں کوئی نیا network بھی آپ یہاں سے add کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے یہاں پر کوئی نیا network add کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جیسے کہ یہاں پر buy sell ہے فیلال میرے پاس یہ valuable نہیں ہے تو یہ اس کی کچھ basic setting دی جو آپ نے کر لینی ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ اس کا home page ہے home page کے علاوہ یہاں پر transaction history آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ نے یہاں پر transaction کی ہوگی اس کی list نظر آ جائے گی اور یہاں پر آپ buy sell کر سکتے ہیں swap bridge اور send receive یہاں پر تمام option آپ کو یہاں پر دے دئیے گئے ہیں تو اس ویڈیو میں سب سے جو اہم پارٹ ہے وہ ہے اس کا جو backup ہے اس کے جو secret phrase ہیں وہ آپ نے کسی diary پر یا کسی paper پر لکھ لینے ہیں کیونکہ اگر آپ کا wallet delete ہو جاتا ہے کسی وجہ سے بھی mobile میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو wallet میں موجود جتنا بھی fund ہوگا وہ ان secret phrase کی مدد سے ہی آپ recover کر سکیں گے اگر آپ کے پاس یہ backup نہ ہوا تو آپ کسی بھی صورت اپنے wallet کو recover نہیں کر سکیں گے چاہے جتنا بھی fund ہوا وہ آپ کا loss ہو جائے گا تو اس لیے آپ نے wallet کے جو secret phrase ہیں انہیں کسی diary پر یا کسی paper پر لازمی لکھ لینا ہے thanks for watching this video